وزیراعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے سینٹرل سیلیکشن بورڈ میں ترقی پانے والے افسروں کے نوٹفیکشن کا اجرا شروع کر دیا ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سروس کے ساتھ سیکریٹیریٹ گروپ کے پانچ اور کسٹم گروپ کے ساتھ افسروں کو گریڈ اکیس میں ترقی دی گئی ہے سیکریٹی خزانہ یوسف خان سمیت تین سیکریٹیز تبدیل کر دیئے گئے ترقی پانے والوں میں چیرمن سی ڈی اے اور چیف کمیشنر اسلام آباد آمیر علی احمد بھی شامل ہیں حکومت کی جانب سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق گریڈ اکیس میں ترقی پانے والوں میں فلائٹ لیفٹنین ریٹائر افتخار علی ساہو زاہد علی عباسی فواد حسین ربانی محمد حسن اقبال کیپٹن ریٹائر اصداللہ خان علی طاہر حسن رزا سعید سبینہ قریشی علی اصغر ڈاکٹر طاہر نور اور ڈاکٹر محمد شعب اکبر شامل ہیں کسٹم گروپ کے گریڈ اکیس میں ترقی پانے والے افسروں میں اصغر خان محمد صادق عبدالقادر میمن آصف سعید علی رزا عمران محمد اور سعید جدون شامل ہیں وفاقی حکومت نے ایڈیشن سیکریٹی انچارج فائنیس ڈیویجن یوسف خان کو تبدیل کر کے سیکریٹی مشترکہ مفادات کاؤنسل سیکریٹیریٹ تائینات کر دیا ان کی جگہ گریڈ اکیس کے افسر حامد یعقوب شیخ کو تبدیل کر کے ایڈیشن سیکریٹی انچارج فائنیس ڈیویجن تائینات کیا گیا ہے گریڈ اکیس کے افسر اور ایڈیشن سیکریٹی پلاننگ انڈیویلیمنٹ ڈیویجن عبدالعزیز عقیلی کو تبدیل کر کے ایڈیشن سیکریٹی انچارج پلاننگ انڈیویلیمنٹ ڈیویجن تائینات کیا گیا ہے تحریک انصاف کی حکومت میں چھے سیکرٹی خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں جن میں عارف خان، یونس ڈھاگا، نوید کامران بلوچ، کامران علی افضل اور یوسف خان شامل ہیں